ستائیسوں باب خدا کے حکموں کو پتھروں پر لکھنا پھر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے کہا کہ جتنے حکم آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں ان سب کو ماننا اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو تو تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا تاکہ اس وعدے کے مطابق جو خداون تیرے باب دادا کے خدا نے تجھ سے کیا اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے تو پہنچ جائے سو تم یردن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں کوہِ عبال پر نصب کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا اور وہیں تو خداون اپنے خدا کے لیے پتھروں کا ایک مذبہ بنانا اور لوہے کا کوئی اوزار ان پر نہ لگانا اور تو خداون اپنے خدا کا مذبہ بے تراشے پتھروں سے بنانا اور اس پر خداون اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزرانا اور وہیں سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور ان کو کھانا اور خداون اپنے خدا کے حضور خوشی منانا اور ان پتھروں پر اس شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا پھر موسیٰ اور لاوی کاہنوں نے سب بنی اسرائیل سے کہا اے اسرائیل خاموش ہو جا اور سن تو آج کے دن خداون اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے سو تو خداون اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دے رہا ہوں عمل کرنا نافرمانی پر لانتیں اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاقیت کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہے گرزیم پر شماؤن اور لاوی اور یہودہ اور عشقار اور یوسف اور بنیمین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں اور روبن اور جد اور آشیر اور زبولون اور دان اور نفتالی کوہے ایبال پر کھڑے ہو کر لانت سنائیں اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں کہ لانت اس آدمی پر جو کارگیری کی سنت کی طرح کھوڑی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورد بنا کر جو خداون کے نزدیک مکروح ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین لانت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حکیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اندھے کو راستے سے گمراہ کرے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمے کو بگھاڑے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے کیونکہ وہ اپنے باپ کے دامن کو بے پرتا کرتا ہے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو کسی چوپائے کے ساتھ جمع کرے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اپنی ساس سے مباشرت کرے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اپنے ہمسائے کو پوشیدگی میں مارے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو بے گناہ لانت کو قتل کرنے کے لیے انعام لے اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے اور سب لوگ کہیں آمین